خدا سے تعلق کے بعد نماز کے بعد دین اور ایمان کی حفاظت کے بعد جو سب سے بڑا ایجنڈہ ہے ہمارا وہ ہے تعلیم 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو بہت خرابیاں تھی مگر حضور نے جو سب سے پہلا میسید اور پیغام دیا وہ علم کا تھا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم تعلیم اس کو اپنا ایجنڈہ بناو افسوس کے مسلمان اتنا پچھلا ہوا ہے دین کی تعلیم میں تو ہی ہے دنیا کی تعلیم میں بھی اتنا پچھڑا ہوا ہے کہ کچھ پوچھو مات جو پسماندہ طبقات ہیں ان سے بھی نیچے مسلمانوں کا گراف ہے اس وقت تعلیم میں حضور نے سب سے پہلے محنت تعلیم کی فرمائی حضور نے سب سے پہلا پیغام علم کا دیا حضرتِ ارقم کے مکان میں سب سے پہلے تعلیم کی محنت فرمائی حضور نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں حضور نے مدینہ خود ہجرت کرنے سے پہلے حضرتِ مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر مدینہ بھیجا بدر میں جب قیدی ہاتھ آئے اور ان قیدیوں سے مال و دولت وصول کرنے کا موقع تھا تو حضور نے سب سے قیمتی چیز علم سمجھی اور حضور نے ان قیدیوں میں سے جن کو لکھنا پڑنا آتا تھا ان سے یہ فرمایا کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو یہی تمہارا فیدی آئی یہی تمہارا جرمانہ اور تاوان ہے اور ان کے سامنے جو کافر تھے مشرک تھے دشمن تھے صحابہ کے بچوں کو سیکھنے کے لیے زبان بٹھایا گیا اور کیجئے اور اپنے دماغ کے بند دریچوں کو کھولیے کہ صحابہ کی اولاد کو ان کے سامنے بٹھایا گیا جو دشمن ہیں لڑنے آئے ہیں کیا دین سکھا رہے تھے وہ زبان سکھا رہے تھے مگر علم کی قیمت تھی زبان کی قیمت تھی لکھنے پڑنے کی قیمت تھی حضور نے سب سے قیمتی چیز تم جھاؤ سکتے لیکن میرے دوستو اس کے لیے قربانی دینا ہوگا اس امت میں بہت شعور عام کرنے کی ضرورت ہے افسوس ہے کہ ہمہ ہم صرف بیان سے نہیں ہوگا تعلیم کا یہ کام بھی ہمیں بہت قربانی دینا پڑے گا افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس غریب بستیوں سے لے کے امیر بستیوں تک چھلا کرنے کے لیے پیسے ہیں چھٹی کرنے کے لیے پیسے ہیں مرفع بجانے پیسے ہیں بینڈ باجہ بجانے پیسے ہیں پٹاکے چھوڑنے کے لیے پیسے ہیں آنیا سال منانے کے لیے پیسے ہیں ایگزیبیشن کے لیے پیسے ہیں اور مالداروں کے تو پوچھئے ہیں ان کے پاس لاکھ دو لاکھ ہیں ان کے پاس کڑوڑ دو کڑوڑ ہیں لیکن اپنے اسکول قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنے کالج بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنے ادارے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہاں جائیں گے ہمارے بچے میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن علاقوں میں سیٹ لوگ رہتے ہیں ہمارے شہر کے ایک علاقے میں میں نے لوگوں سے یہ کہا اتنے تاجر اور مالدار لوگ ہیں میں نے کہا آپ لوگ اگر دو دو لاکھ پھیک دیں گے نا تو آپ لوگوں کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں اتنا دیا اللہ نے اگر وہ ایک دو دو لاکھ ڈال دیں سمجھنا ہے پھیک دیا ہم نے کسی کو رشوت دے دی کہیں پھیک دیا تب بھی ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ذرا برابر فرق پڑھنے والا مگر اولادیں کہاں جا رہی ہیں عیسائیوں کے پاس جا رہی ہیں غیروں کے پاس جا رہی ہیں مخلوق تعلیم میں ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک کی پڑھائی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کوئی بچی ہماری کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو ہم ریجسٹری آفیس سے یہ کہیں سے اس کا فوٹو لے کے واتس اپ پہ چلاتے ہیں شادیوں میں اسراف کرنے والو اور اپنے پیسے کو بے محل خرش کرنے والو واتس اپ پر ڈالنے کے بجائے اپنا جھوٹا لے کے کمرہ بند کر کے اپنے سر پہ لگاؤں اب واتس اپ پہ چلا کے کیا کرو گے کام کی ضرورت تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہمارے غریب کے پاس بھی رسموں کے لیے پیسے ہیں مگر تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے فیس کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمارے امیر کے پاس بھی ہر چیز کے لیے پیسہ اس کے لیے پیسہ نہیں ہے اور میں آپ سے بتاؤں اس وقت امت بہت سے سوشیل ورک کی طرف کاموں کی طرف متوجہ ہے سماجی میں ان کاموں کی قدر کیسا ان کی ضرورت اور اہمیت کا انکار کیے بغیر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ان کاموں کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ پہ ہے مگر جو فائدہ امت کو مستقل طور پر مستقل بنیادوں پر امت کو تعلیم کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے وہ فائدہ آپ کے غلے کی تقسیم سے نہیں پہنچتا ضرورت ہے وہ بھی سہلاب آیا پانی آیا واللہ دیجئے سب کی جئے آپ میں نہیں منا کر رہا ہوں اس سے لیکن بہت سے لوگوں کا ذہن دور رس نہیں ہے دور بینی دور اندیشی نہیں ہے ان کے اندر ان کو یہ کام اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک بچے پر دس سال تک خرچ کیا آہستہ آہستہ خرچ کیا اس پہ دس لاکھ خرچ ہوئے اگر پانچ لاکھ خرچ ہوئے آپ نے اسے پڑا لکھا بنا دیا اس کے خاندان کو آپ نے مستحکم کر دیا اور کھڑا کر دیا یہ فائدہ آپ کو ایسے ہی نظر نہیں آئے گا فوٹو نہیں لیا جا سکے گا اس کا یہ بھیڑ کی فوٹو نظر آ جائے گی کہ صاحب سو آدمیوں کو غلہ دیا ہزار کو غلہ دیا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا مگر میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ پوری امت کو کھڑا کرنے کے لیے اس سے جو فائدہ ہوگا آپ کے ان کاموں سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کام حضب ضرورت کیجئے مگر اپنے کاموں میں آپ تعلیم کو اپنا مقصد بنائیے اپنا ایجنڈا بنائیے اور اہل سروت بھی اپنا مال لگائیں اور کم گنجائش والا بھی قربانی دے دو باتیں ہیں ہر جمعہ میں عرض کی جائیں ہر جگہ سے عرض کی جائیں تو بھی کم ہے اس کو ایجنڈا بناؤ اس کو تحریک بناؤ تعلیم تعلیم اور نماز اللہ سے تعلق اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے